سٹوبری چیز کے ایک ریسپی لے کے آئیے اس کے لئے آپ کو سٹوبری چاہیے اس میں اپنے شوگر بھی اٹھ کرنی ہے آپ اپنے فلیور کے حساب سے جتنا میٹھا آپ کا پسندہ اس حساب سے آپ اس میں شوگر اٹھ کریں گے اور اس کے جو ہے وہ پیوری ریڈی کر لیں گے آپ اس کو بلکل لو فلیم پہ جہاں وہ پکائیں گے ہائی فلیم پہ آپ نے بلکل نہیں پکانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوبری کی جو ہے وہ پیوری ریڈی ہو گئی ہے ایسے تھک سی آپ کے پاس یہ پیوری آ جائے گی بلکل ریڈی ہو جائے گی پھر آپ نے اس کو تھنڈا کر لینا اب ہمیں اس کے لئے کچھ بسکٹ چاہیے ہمیں بسکٹ کا جو ہے وہ پاوڈر کرنا یعنی بسکٹ کا ہم نے چورا بنانا ہے اس کے اندر ہم ملٹیڈ بٹر ایڈ کریں گے سیونٹی گرام پھر اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اب ہم نے جو بسکٹ کی کرسپ بنائی تھی وہ اپنے مالڈ میں اس کو دھال کے اس کو اچھے سے سارا جو ہے وہ کر کے ایک جیسا ایکوال بلکل کر کے اس کو سارا دیر کے لیے آپ فیزر میں رکھیں گے تاکہ جو اس کی بیس ہے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب ہمیں ڈیری کریم چاہیے ڈیری کریم کو ہم اچھے سے ویپ کریں گے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ویپ کر لینا اب اس کے اندر ہم چیز کریم ایٹ کریں گے یہ چیز کریم بھی میں نے خود گھر بنائی تھی دہیں کے ساتھ پر ساتھ میں اس میں شوگر ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پاودر شوگر اور ساتھ میں ون ٹی سپون سالٹ اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم ویپ کریم لیں گے میں ویپ کی ویپ کریم یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو آپ جو ان سے مرز بھی ویپ کریم جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے مجھے ویپ کی ویپ کریم وہ اچھے لگتی ہے اب آپ اس کو بھی اچھے سے اچھے طرح بھیٹ کر لیں گے اب ہم نے جیلاتین جو ہے وہ پانی میں ڈال کے ون ٹیبل سپون جیلاتین کو نورمل جو ہے وہ واتر میں آپ نے ڈال کے تھوڑے دیر کے لیے رکھتے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے ریڈ فوٹ کلر بھی اٹھ کرنا ہے اپنی ویپ کریم کے اندر آپ نے اسے اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے دونوں کریمز کو اس کے بعد آپ نے ایک ہی والڈ میں اپنی دونوں کریمز کو ڈال کے اچھے سے اور جیلاتین بھی اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ نے بیٹ کر لینا ہے یہ میں نے تھوڑا سا سٹوبری کا جو پلپ بنایا تھا وہ بھی اس میں اٹھ کیا ہے فیور کے لیے اس کو آپ اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو بسکٹ کی ٹریسپ نیچے بچائی تھی اس کے اوپر آپ نے اپنا یہ ویپ کیا ہوا سارا بیٹر جو ہے وہ دال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بسکٹ کی کریش کے اوپر یہ جہاں یہ ویپ کی بھی جو میں نے کریمز ویپ کی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر میں اپنی سٹوبری کا جو میں نے بنایا تھا لیکوڈ وہ ایڈ کروں گی پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ کریم ایڈ کر کے اور دوبارہ لاسٹ میں اس کے اوپر سٹوبری کا جو میں نے یہ پلپ بنایا تھا وہ ایڈ کر کے اس کو سیونٹو ایٹ آرز کے لیے ریفریجریٹ کر دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریجریٹ کرنے کے بعد یہ کتنے اچھے سے بلکل سٹ ہو چکا ہے اور میرا چیز کیک جو ہے وہ ریڈی ہے اور اتنا مزدار اور اتنا ٹیسٹی جو ہے یہ چیز کیک ہمورد ہمگورد